یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سرور کہوں کہ مالک مالک کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سلاللہ علیہ لیکن رضا نے ختم سخم اسے پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے زور سے محبت سے پڑھئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیر مجرم ہوں دل سے خوافے قیامت نکال دو میں مجرم ہوں دل سے خوافے قیامت نکال دو مجرم ہوں دل سے خوافے قیامت نکال دو نکال دو مجرم ہوں دل سے خوافے قیامت نکال دو سایاں گناہگار پہ کملی کا ڈال دو سایاں گناہگار پہ گناہگار پہ کملی کا ڈال دو رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو مجرم ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیے الحمدللہ اس نات کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے بیٹا یہ آپ درا خاموشی استغاثہ کریں اس میں استغاثہ ہے اور نات کی ہمارے تاریخ خانصہ میں انتشار فرمائے نات کی تین شکل ہیں ایک نات ہے جس میں حضور علیہ السلام کے سراپا کی تعریف ہے حضور کے حسن و جمال کے دارے ہیں ایک وہ ہے جس میں حضور سے استغاثہ ہے مناجات ہے تو یہ وہی ہے استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں التجاہ ہے رہ رہ کے آ رہے ہیں یہ لب پر سوال دو دردے او ایس دو مجھے مجھے سوزے بلال دو دردے او ایس دو مجھے سوزے بلال دو مجھے سوزے بلال دو مجھے سوزے بلال دو جو لوگوں کے کہتے ہیں حضور علیہ السلام ہم جیسے تھے وہ قرآن کی اس آیت کو کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُقُمْ يُوَا کہ محبوب آبین سے کہہ دی جائے کہ میں تم جیسے ہی ایک انسان ہوں لیکن یوہا کہہ اللہ نے وہاں پر نفی کر دی کہ تم جیسے نہیں یوہا میرے پر وہی آتی ہے اب کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میرے پر وہی آتی ہے تو اللہ نے وہی اس بات کی نفی کر دی کہ تم جیسے شکل و صورت میں بلاوٹ میں بلکہ ہمارے امام آزم و بہنی فرامت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ اگر کسی شخص نے کہا جیسے ہاتھ ہمارے ایسے ہاتھ غور کے ہیں تو وہ بھی تجدید ایمان کرے کیونکہ ہمارے ہاتھ دیسے ہیں ایسے حضور کے ہاتھ ہمیں حضور کے ہاتھ اللہ نے کسی اور طرح ہمیں بنائی حضور کی آنگے اللہ نے کسی اور طریقے سے بنائی حضور کی وضا قطب کی اللہ نے مختلف بنائی ہے کوئی حضور جیسا کوئی نہیں کوئی حضور جیسا نہیں تو اس کو اس شیعر میں بجunter لکھتے ہیں ان کی acompañ کہیں کائنات میں ان کی نہیں مثالیں کہیں کائنات میں ایسا اگر کہیں ہو تو کوئی مثال دو ایسا اگر کہیں ہو تو کوئی مثال دو اے قاسمِ نعیمِ الہی ریاض کو قاسمِ نعیمِ الہی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تخصیم کرنے والا ہے وہ کون ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذاتِ اقتصا ہے اے قاسمِ نعیمِ الہی ریاض کو بھو بکر جیسا سوز دو بھو بھو بکر جیسا سوز دو عشقِ بلال دو پڑھئے سلِ علیہ اے قاسمِ نعیمِ